اسلام علیکم میرے نام ہے بابرلی آشمی آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو ان گولیوں سے کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی کمرے میں درد ہے تو کیا فائدہ دیکھنے کو ملے گا دماغ میں کمزوری ہے دل میں گبرہت ہے جو ایسی کوئی بھی جو چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں آئیس طرح سے بہت بڑے بن جاتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ زلیل و خوار کر دیتے ہیں اور ہم بہت بڑی بڑی دوائیاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں کبھی الٹرا سانڈ کروا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم اکس رے کروا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم سی بی سی کروا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتے ایلو پیتھک میڈیسن کی بات کر رہا ہوں تو یہ یونانی جو ٹیبلٹس ہیں میرے ہاتھ میں یہ بہت چھوٹی سی گولیاں ہیں ان کو بالکل بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا یہ بہت کام کی چیز ہے اور یہ آزمودہ چیز ہے نہ یہ پیڈ پرموشن ہے نہ یہ سپانسر ویڈیو ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان میں اشرف اور یہ میرے جیسے چھوٹے جوٹیوبر کو تو نہ یہ پیسے دیں گے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی بھی ماملہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ان گولیوں کا استعمال کر کے آپ اپنی ٹانگوں کا درد کمر میں درد ہے نظر کی کمزوری ہے اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کو کس طرح سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو یار لائک ضرور کر دیا کریں اس طرح کی ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی ایفٹ لگ جاتی ہے پھر اس کو پہلے میں بناتا ہوں ریسرچ کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اگر ریزلٹ اچھا نہ ملے تو پھر تھوڑی سی ڈی موٹیویشن بھی ہو جاتی ہے اچھا خیر وہ آپ کی مرضی آپ لائک کریں نہ کریں شیر ضرور کر دیا کریں کسی نہ کسی کا تو فائدہ ہو جاتا ہے ان گولیوں کی بات کریں تو اس کی پرائس ہے صرف اور صرف ایک سو بیس روپے اور یہ اشرف کمپنی کی طرف سے آتی ہیں اور اس کا نام ہے حبے ازارا کی امبری یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا بھی ہے اور یہ چھوٹی سی جو پیک ہے اس کو دیکھ کے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ بھائی اتنی چھوٹی پیک کے اندر جو گولیاں ہیں یہ کیا کریں گی مطلب یہ دیکھیں گولی کا سائز اگر آپ دیکھیں تو گولی بھی بہت چھوٹی ہے اتنی چھوٹی گولی جو ہے یہ کیا کرے گی تو ایسا بالکل نہیں ہے یہ بہت بڑے بڑے کام کرتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے یہ گولی کام میں آتی گو ہے اکثر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بلگمی بلگمی مزاج والے بندے کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ دودھ تھنڈا دودھ ہو اس کے علاوہ مشروبات ہوں جیسے جامع شریح کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے چاول کا استعمال کیا جائے کیلہ استعمال ہو جائے اس کے علاوہ اگر علوہ بہت زیادہ کھاتے ہیں گو بھی کھاتے ہیں یا اس طرح کی جب چیزیں آپ تھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس سے بلگم پیدا ہوتی ہو حکمت کی زبان میں ہم اس کو بلگم ہی کہتے ہیں یا ری کہہ لیتے ہیں کچھ لوگ جب بلگم یا ری پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر تو اس سے کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو کمر میں درد ہوتی ہے اب تیسری کٹیگری بھی ایک آتی ہے کہ لوگوں کے دماغ کے اندر جو بلگم ٹھہر جاتی ہے اس کی وجہ سے نزلہ ہوتا ہے اور دماغ کے اندر جیسے جیسے بلگم زیادہ دیر ٹھہری رہتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری نظر کمزور ہونے لگتی ہے اچھا بلگم کو کم کرنے کے لیے اگر ہم چائے کا ظہارہ لیں گے کچھ لوگ چائے کا ظہارہ لیتے ہیں اور چائے پینے سے بلگم تھوڑی سی کم ہو بھی جاتی ہے وقتی طور پر لیکن چائے کے پھر اپنے بہت زیادہ نقصان ہیں تو بلگم کو کم کرنے کے لیے اگر آپ چائے کا سارا لے رہے ہیں تو آپ سرا سرا غلط کر رہے ہیں اس کو آپ بند کریں تو ان ٹیبلٹس کا استعمال کر کے آپ یہ بلگمی مسائل ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک یا دو گولیاں اپنے رات کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لینی ہے گرم دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں گرم دودھ اگر آپ ان گولیوں کے ساتھ ایک کپ پیتے ہیں تو بلگم نہیں پیدا ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے بلگمی مزار کی وجہ سے آپ کو ری کی پرابلم ہے آپ کو کسی سے پتا چلا کہ آپ تو بھائی ری کے مریض ہیں تو آپ ان گولیوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ پیک ایک سو بیس روپے کی لے کے آدھی پیک استعمال کرنے کے بعد یہ تقریباً آپ کو ریزلٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے چھ سات دن آٹھ دن کے اندر اندر آپ کو بہت اچھے ریزلٹ مل جائیں گے اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو بلگم ٹھہری ہے ان گولیوں نے وہ بلگم آپ کے اندر سے نکالنی ہوتی ہے ایلوپیتھک کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بلگم نکالنے کا کام نہیں کرتی اس لیے ہمیں ان سے وہ ریزلٹ نہیں ملتے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ایلوپیتھک کی میڈیسن جے کرتی ہیں کہ آپ کے اندر جو پین ہو رہی ہوتی ہے آپ کی اگر لیکز میں پین ہے تو وہ پین کو کم کریں گی وہ پین کلر کی طور پر کام کریں گی یا پھر وہ سٹی ریڈ ہوں گے وقتی طور پر آپ کی جو امیونٹی اس کو بوسٹ کریں گی لیکن بعد میں اس سے بھی ڈاؤن کر دیں گی تو اس طرف میں آپ کو بلکل مشورہ نہیں دوں گا جانے کا اس کے اوپر پہلے بھی بہت سال پہلے کی بات چار پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے جو فیڈ بیک مجھے ملے تھے وہ بہت اچھے ملے تھے تب بھی میں نے اس کو یوز کیا تھا اور اس کے بعد مجھے اب ضرورت پڑی تو پھر میں نے دوبارہ یوز کیا اس کے ریزلٹ بہت اچھے ملے لیکز میں پین کی وجہ سے استعمال کیا گیا میں نے خود نہیں کیا کروایا ہے کسی کو تو ان کو ریزلٹ بہت اچھے ملے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس پرابلم کو فیس کرتے آ رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں اس پرابلم سے تو اگر آپ یہ حبے ازارہ کی اشرف کی طرف سے آنے والی جو گولیاں ہیں اس کا نام میں پھر سے بتا دوں حبے ازارہ کی امبری کے نام سے جاتی ہیں تو اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں کھانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے ایک یا دو گولیاں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ مل جائیں گے اور ساتھ میں آپ نے پرہیز کیا کرنی ہے دودھ چاول کول ڈرنگ تھنڈے پانی سے اس کے علاوہ آلو گوبی یا شکر گنجی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن سے بلگم پیدا ہوتی ہے بڑا گوشت گائے کا گوشت یا اس میں کٹے کا گوشت بھی آ جاتا ہے بکرہ آپ کھا سکتے ہیں بریلر کے گوشت بھی اس سے بھی کافی سارے لوگوں کو پروبلم ہوتی ہے تو کچھ دن کے لیے وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں دیسی مرگی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں مچھلی کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اگر ان گولیوں کا استعمال کرنے کے ساتھ آپ پریز نہیں کریں گے تو پھر یہ گولیاں کام نہیں کرتی ٹھیک ہے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ ریزلٹ ملیں گے تھوڑی بہت آپ کو جو ہے اس سے قوت ملے گی اور آپ کو یہ لگے گا کہ جو گولیاں کام کر رہے ہیں لیکن بعد میں پھر آپ کی طبیعت جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی ہو جائے گی دس دن کے لیے آپ پرہیز کریں ساتھ میں جو گولیاں استعمال کریں اس کے بعد آپ نے مجھے آکے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کے ریزلٹ جو ہے وہ کیسے ملے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر کوئی سوال آئے ان گولیوں کے بارے میں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں یہ آپ کو پنساری سے ملیں گی یہ میں بتانا بول گیا تھا پنساری سے یہ ملیں گی حبے آزار آکی اشرف کمپنی کی طرف سے جو آتی ہیں وہ آپ نے لینے ہیں باقی میں نے ازمائی ہوئی نہیں ہیں اور بھی کمپنیوں کی طرف سے جاتی ہیں لیکن اس پیک کے اندر جو آتی ہیں یہ اشرف کی طرف سے جاتی ہیں اور جو بہت پرانی کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے اور ہمارے پاکستان میں بہاعتماد کمپنی ہے تو ان گولیوں کو استعمال کر کے فیڈبیک مجھے لازمی دیں اور اس ویڈیو کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ان گولیوں کو استعمال کر کے ہم ان مسائل سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں تو خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ